آج میں آپ کے ساتھ بہتی قوک اینڈ ایزی ریسپی لے کے آئی ہوں بنانا بہتی آسان ہے اور اس کا سواہ تو آپ کو ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں گائیس بہتی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہتی کم تین مسائلوں میں یہ جو ریسپی ہے بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو گائیس ویکم بیک ٹو مائی چینل آور فوڑی موم ہے آپ کی ہوسٹ ہے دوست نیتی کا زنگ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس مزیدار ریسپی کو لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ اگر آپ کو میرا وی مزیدار ریسپی جو کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ یہ مکسر کا جار لے لیں اور یہاں پر میں نے ایک کٹوڑی کے قریب میں نے یہاں پر یہ لیفٹ آور چاول لیا ہے یہ مطلب دن کا چاول بچ گیا تھا تو وہ میں نے لے لیا ہے آپ چاہے تو فریش چاول کا بھی use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم اس کو اپنے مکسر کی جار میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور ٹرانسفر کرنے کے بعد ہم یہاں پر بس دو چمچے قریبی پانی ڈالیں گے زیادہ پانی نہ ڈالیں پانی ڈالیں گے اور کرتا ہے ایک گرائن کر کرنا ہے جنگ نہیں نہیں کریننا ہے اس طرح سے دردارہ ہی اس کوlle پانی ڈالیں گے نہیں آپ مکٹ increment ٹرانس دردارہ ہی میں گرائن کرنا یہ ہمیں اسکو پیچھ موقع کرنا ہے اب اس کے بعد کہ ہمیں آدمہ कپ کے قریب میںے fuiکسگ بول میںریج آج ہوسک سکتے ہیں سور پانی ڈھال سوچی کا بھی use کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دس سے بارہ کڑی پتے کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسس میں کٹ کر لیا ہے اس کو ڈال دیں یہاں پہ دو میڈیم سائز کی پیاس ایک میں نے یہاں پر گاجر اور تھوڑا سا میں نے ہرا دھنیا لیا ہے سبزیاں آپ اپنے منپسند کچھ بھی ڈال سکتے جو آپ کو پسند ہے اس پہ میں ریسی پی میں بلکل بھی سبزی یوز نہیں کر رہی ہے بہت ہی بیسک سبزی یوز کر رہی ہو جو مطلب بہت ہی سواد اس سے نکھر کر آتا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ہمیں اس میں بہت ہی ہلکے فل کے مسائلے ڈالنے ہیں یہاں میں چلی فیکس کا یوز کریں ایک چمچکی کریں چلی فیکس ڈالنے ہیں آپ چاہے تو ہرے برچ کا یوز کر سکتے ہیں سواد اور مسائل نمک ڈال دیں اور اس کے بعد ایک چمچکی کریں سابو چیرہ ڈال دیں چیرہ ڈالنے کے بعد بس ان سب کو ہمیں اچھے سے ملانا ہے بلکل بھی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو میں چاہول پیسکے ڈالا ہے نا اس سے وہ خود ہی پانی ریلیز کرے گا اور یہ اپنے آپ اچھے سے بائنڈ ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمیں اس کو ملا لینا ہے کافی اچھے سے ملا لینا ہے بس ہاتھاک کو اچھے سے واش کر لیں واش کرنے کے بعد بس اس طرح سے ہمیں پیڑا بنانا ہے پیڑا بنانے کے بعد بیچ میں ہول دینا ہے اس طرح سے ہول دے دیں اور یہ اتنا اچھا سنیکس ریسپی بن جائے گا یہ بلکل ملک بشواس نہیں کہ کسی کو ہوگا کہ آپ یہ بچے وی چاول سے آپ نے یہ ریسپی بنائی ہے تو اس طرح سے بیندو پڑا کا آپ اسے ڈیزائن دے دیں جیسے بیندو پڑا کا ہوتا ہے لوگ ویسا دے دیں اور بس اس طرح سے آپ اگل اس طرح سے ہمیں اپنے ناشرے کو بنا لینا ہے تو میں نے اس طرح سے اپنے سارے ناشرے کو بنا لیا ہے بس ایک پین لی پین میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا آئل ہیٹ کرنا میں نے یہاں دو چھے مچے قریبی آئل ڈالا ہے زیادہ آئل ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پر سیلو فرائی کر رہی آپ چاہے تو دی فرائی کر سکتے ہیں لیکن بلکل یہ کم آئل میں یہ ہمارے جو ناشرہ ہے وہ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے آپ اسے بچوں کو ٹیفن میں دیں گے یا پھر شام کی چاہ کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور قوک ریسپی ہے بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے آپ ایک پر ضرور ٹرائی کر کے دیکھنا بہت ہی ہیلڈی اور قوک ریسپی میں آج آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت ہی پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں گا تو اس طرح سے ہمیں الٹ پلٹ کر کے گولڈن براؤن ہونے تک اسے سیکھ لینا ہے اس طرح سے سیکھ لیں تو لگ رہا ہے نا لک بہت ہی اچھا کوئی وشواس کر سکتا ہے کہ آپ نے اسے بچے ہوئے چاول سے بنایا ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ ناشتہ ایک بیچ بن کے ریڈی ہو گیا اسی طرح سے ہمیں اپنا دوسرا بیچ بھی تیار کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بالکل بھی آئل نہیں ڈالا ہے یہ پہلے والے میں نے جو دو چمچ آئل ڈالا تھا اسی آئل میں آسانی سے ہمارا دوسرا بیچ بھی بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو دیکھیں گائز ہمارا یہ بھی دوسرا بیچ بھی بالکل آسانی سے بن کے ریڈی ہو گیا ہے الٹ پلٹ کر کے اسے گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے ہمیں سیکھنا ہے تو اس طرح سے اب سیکھ لیا ہے اب اس کو نکال لیں اور یہ نکالنے کے بعد ہمارا بہت ہی ٹیسٹی ناشتہ بن کے ریڈی ہے کوئی وشواس نہیں کر سکتا کہ آپ نے اسے بچی ہوئی چاول سے بنایا ہے بہت ہی کوئی بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ایک بار ضرور آپ اس طرح کے ٹیسٹی ناشتے کو ایک بار آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کتنا یہ سوفٹ بنایا ہے تو گائز امید ہے کہ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا اچھا لگ تو لائک شوئے سبسکرائب ضرور کریں گا ملتا ہی اسی طرح سے اکلے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے گا اور اسی طرح سے نئے ریسپی دیکھنے کے لئے ضرور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گا تب تک کے لئے رہ دے رہ دے